بعض وقت انسان خود برا نہیں ہوتا لیکن برے لوگوں کی درمیان رہ کر وہ بدنام ہوتا ہے اچھا انسان ہوتا ہے اچھے عمال بجا لاتا ہے صدقہ کرتا ہے خیرات دیتا ہے سب کچھ لیکن اس کی صحبت اچھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی اچھی نہیں ہے تو وہ بدنام ہوتا ہے اس بات کی طرف سورہ فرقان میں آیت نمبر اٹھائیس میں قرآن نے بھی عجیب اشارہ کیا ہے قرآن میں بھی کیا قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کچھ انسان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پشتائیں گے افسوس کریں گے تو ایک افسوس یہ بھی ہے کہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا سورہ فرقان کی آیت نمبر اٹھائیس کاش میں دنیا میں اس آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اگر اسے دوست نہ بنایا ہوتا تو مجھے آج یہ عذاب چھیلنا نہ پڑتا آج میں اس گرفتارے میں مبتلا نہ ہوتا اس کو دوست بنا لیا تھا تو اس کی وجہ سے میں تو مسجد کی طرف جا رہا تھا اس نے پارٹی کے نام پہ مجھے روکا میں تو صدقہ دینا چاہ رہا تھا اس نے مجھے فخر و تنگستی سے ڈرائیا میں اپنے ماں باپ کے لئے پیسہ خرچ کرنا چاہ رہا تھا اس نے مجھے ڈرائیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لئے خرچ کیا وہ تو بوڑے ہو گئے تمہاری اولاد کا کیا ہوگا تمہارے بچوں کا کیا ہوگا اس نے مجھے ڈرائیا میں نے اپنے ماں باپ کے لئے پیسہ خرچ نہیں کیا تو آج میں اس گرفتاری میں مبتلا ہوا ہوں اور یہ گرفتاری کونسی ہے جہنم والی ہے جب جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور وہاں سبب پتا چلے گا کہ کس وجہ سے وہ جہنم میں گیا ہے تب یہ قرآن ہے قرآن نے انسان کا شکوہ جہنم میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے لیتنی لم اتخذ فلاناں خلیدہ کاش میں اس انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا موسیقی موسیقی موسیقی